دوائیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بیماریوں کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں میسیج بھی کرتے ہیں سوکڑے کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی جو ساد وقت اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا لیکن وہ دیسی تھی تو اس کے حوالے سے کسی کو ویڈیو درکار ہے یعنی دیسی کی حوالے سے وہ تو ویڈیو انشاءاللہ اوپر لنک میں آ جائے گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کہ یہ دوائی ہے ایوو ٹیکس ٹھیک ہے نا اور یہ بھی سوکڑے کے لیے اور جیسے میں نے استعمال کیا ہوا ہے آپ خود ہی بھی کہہ سکتے ہیں بھائیوں کو جی دوستو یہ سوکڑے جتنا بھی پرانا سوکڑا ہو یا سوکڑے میں ہے کبودر بہت سوکا ہو تو اس کے لیے بہترین دوائی ہے یہ اکثر بیڈ بکریوں میں بیڈ بکریوں میں کیونکہ پویٹری فارم میں بیڈ بکریوں میں استعمال ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں نے کبودروں میں آسمائیا ہوا ہے دینے کا طریقہ کار دوستو جو سینے کا جو جو پر چھمڑے ہوتا ہے اس میں دو پوائنٹ لگانا ہے اندر گوشت میں نہیں لگانا چھمڑے میں تک جائیں وہاں دو پوائنٹ لگانا ہے ٹھیک ہے نا اس سے زیادہ بھی نہیں لگانا کبودر اس میں ہاں کیونکہ یہ ایک چیز ٹھیک ہے نا دو پوائنٹ خلی ٹھیک ہے نا تو اسی طرح کے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کبودر بلکل سوکڑے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی بہترین چیزیں اور آپ لوگوں کو فائدہ پاکستان کی ہے اور یہ پاکستان ملتان کی ہے ٹھیک ہے نا ملتان لاہور روڈ وہاں سے مل جاتا ہے لیکن پورے پاکستان میں ملے گا یہ بلکل مل جاتا ہے جی رہا تو کوشش کریں یوز کریں جو چیز آپ یوز کریں گے تو آپ کو آگے پتہ چلے گا اس کا ریزنٹ اچھا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ یوز کریں انشاءاللہ جو آپ کے کبودر سوکڑے میں ہیں وہ بچ جائے گا اور صحیح ہوگا بیماری سے بھی تو میں ہم لوگ اس لئے رکھتے ہیں جتنے بھائیوں کے کبودر بیماری میں چلے گئے اچھے چھے کبودر ہیں تو بچ جائیں ٹھیک ہے نا کوشش ہماری یہی ہے موسم بھی بیماری بیماریاں بہت آ رہے ہیں بلکل اور اسے سے بیماریاں آ رہے ہیں سمجھ سے باہر ہیں بلکل ٹھیک ہے نا تو بس یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا انشاءاللہ اس کے اور بھی کچھ اور ویڈیو سے انشاءاللہ بتائیں گے وقت وقت میں انشاءاللہ تو ویڈیو پہ انتظار کیجئے گا دوسرے کا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا جی اللہ حافظ کیا کرے ضرور جی جی خدا حافظ